خلائے اگزامپل میں ہوں میں یہاں پر کھڑے ہو کے پوری ذمہ داری کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں ان دادا میاں کے صدقے میں مجھے اولاد ملی دادا میاں نے مجھے اولاد سے نوازا ان کا بہت احسان اور فضل و قرم ہے میرے اوپر اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اگر کسی بھائی بین کے اولاد نہیں ہیں وہ ایک سیب ایک سیب کھانے سے کچھ شخص کو اولاد مل جاتی ہے یہاں پر آپ کو آ کر ایک سیب رکھنا ہوتا ہے جمرات کے دن اور جمعہ کا روزہ رکھ کر اور مغرب کی نماز کے بعد وہ سیب کھانا ہوتا ہے اور اس سیب کو کھانے کے بعد ایک یا دو مہینے کے بعد آپ کو خوشکبری مل جاتی ہے کہ ہاں ہم یعنی کہ اولاد ہمیں نصیب ہو جائے گی تو یہ بہت زیادہ پاک صاف یعنی کہ یہاں پر اگر آپ آئیں گے تو بہت سچے والی ہیں اللہ تعالیٰ کے یہ یہاں پر آنے سے آپ کو نیک اولاد ضرور ملتی ہے دیکھیں جو لوگ مرادیں مانگتے ہیں اپنی جو مرادیں جن کی بھی ہوتی ہیں تو وہ یہاں پر اس طریقے سے یہ پننی بان جاتی ہے اس پننی کو باننے سے یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو بھی مرادیں ہوتی ہیں انشاءاللہ یہاں پر آ جانے کے بعد دعا میاں کی دعاوں کے صدقے سے وہ مرادیں پوری ہو جاتی ہیں تو آپ بھی اپنی جو بھی مراد ہو تو وہ یہاں پر ایک پننی بان دیجئے گا جو بھی آپ کی مراد ہوگی وہ یہاں پننی باننے سے آپ کی انشاءاللہ پوری ہو جاتی ہے اسلام علیکم دوستوں آج ہم ایک ایسی مزار شریف پر آ چکے ہیں جو اللہ کے بہت نیک بلی تھے ان بلی کی مزار پر میں آ چکا ہوں اور یہاں پر بے اولاد جو بے اولاد ہوتے ہیں انہیں اولاد ملتی ہے یہاں پر ایک سیب رکھا جاتا ہے اور وہ سیب رکھنے کے بعد صبح کو سیب کھایا جاتا ہے وہ عورت کھاتی ہے جس کی اولاد نہیں ہوتی ہے اس کے لئے یہاں پر آئے جاتا ہے اور یہاں سے جو بھی دعا مانگی جاتی ہے اس مزار شریف سے کہ آپ مزار شریف کو جب دیکھیں تو وہاں پر آپ کو دعا مانگنی ہے جتنی زیر چاہیں اتنی دیر آپ دعا مانگتے رہیے گا انشاءاللہ یہاں اس مزار پر جو بھی اپنی مراد کو لے کر آتا ہے انشاءاللہ اس کی مراد جو ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے اس کی حاجت جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے اس کی تمنہ ہے ہر پوری ہو جاتی ہے یہاں اس مزار کو دیکھنے سے تو میں آپ کو مزار کی زیارت کراؤں گا ویڈیو کے ذریعے سے اور جو بے اولاد لوگ ہیں بھائی ان تک یہ ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا میں یہاں کے ایڈرز بتا دوں گا جن کی اولاد نہیں ہوتی ہے وہ یہاں جو بھی آتا ہے انشاءاللہ اس کو اولاد ضرور ملتی ہے یہ لیے اب ہم لے کے آپ کو چلتے ہیں وہ اس مزار شریف پر اور اس مزار شریف کی آپ کو زیارت کرنا ہے انشاءاللہ وہ پوری ہوتی چلی جائے گی تو بے اولاد جن کی جن کی اولاد نہیں ہیں وہ لوگ اور جن کی جو حاجت پوری نہیں ہوتی ہے وہ لوگ اور جن کی جو مراد نہیں ہو رہی پوری وہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس مزار شریف پر یہ سامنے میں کھڑا ہوں اس مزار شریف کے اندر آپ کو لے کے جاؤں گا اور آپ تو میں مزار شریف کے اندر آپ کو لے کے چلتا ہوں وہاں آپ کو زیارت کراتا ہوں چلی دوستو چلتے ہیں مزار شریف کے اندر یہ ہے وہ مزار شریف جو آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم فون ہماری ویڈیو کے ذریعے سے اس مزار شریف کے ہم اندر جانے والے ہیں اور اس کے اندر جب ہم جانگے تو آپ کی جو بھی دعائیں ہوں وہ دعائیں آپ مانگتے رہیے گا آپ خالی مت بیٹھے گا ماشاءاللہ سبحان اللہ آپ لکھتے رہیے گا بولتے رہیے گا اور میں نے یہاں آپ کو بتایا تھا بے اولاد جو بے اولاد ہوتے ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں اور یہاں پر ایک سیب رکھا جاتا ہے وہ سیب کہاں پہ رکھا جاتا ہے وہ بھی میں آپ کو اس مزار شریف کے اندر جا کے ہی آپ کو بتاؤں گا تو یہ ہے وہ گبارہ شامیہ کی مزار پاک تو آپ یہاں پہ ضرور آئیے گا اور یہ کہاں پہ ہے اس میں ویڈیو کے آخر میں وہ ایڈرس آپ کو مل جائے گا تو اس ایڈرس کو آپ جاننے کے لئے ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھیں اور ان کی کرامتوں کے بارے میں ضرور جانے اس ویڈیو کے اندر یہ بہت ہی سچے ولی ہیں اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پاک ولی ہیں ان کے جو بھی یہاں پہ آتا ہے جو بھی اس کی تمنا ہوتی ہے انشاءاللہ وہ پوری ہو جاتی تو چلیئے اب چلتے ہیں مزار کے اندر دیکھئے جب ہم اس مزار شریف پہ آئے ہیں تو یہاں پہ آنے کے بعد ہمیں یہ سارے بچے ملے اور دیکھئے انہوں نے ہمارا کتنا خیال لکھا ہے کہ یہ پانی لے کر آئے ہیں بہت زیادہ خدمت کر رہے ہیں اور یہ بڑا معصوم بچہ ہے بڑا خوش دیکھئے گا بہت پیارا بچہ ہے اور یہ ہمارے لئے پانی لے کر آیا گرمی میں ہم اس مزار شریف پہ آئے تھے تو اس مزار شریف پہ آنے کے بعد ہمیں فوراں ہی پانی لے کر آئے بغیر بیوچھیں وہ پانی پی لیجئے گا دیکھئے دوستو اب ہم جو ہے مزار شریف کے اندر چلتے ہیں گیٹ کھول کر آپ آئیے گا ہمارے ساتھ یہ دیکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہے وہ درگا شریف جو یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں اپنی مرادوں کو لے کر آتے ہیں اپنی حاجتوں جو ان کی ہوتی ہیں وہ لے کر آتے ہیں دعائیں لے کر آتے ہیں تو وہ یہاں آنے سے انشاءاللہ ان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں جو بے اولاد لوگ ہوتی ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر آنے کے بعد ایک سیب ہوتا ہے سیب لے کے آنے کے بعد وہ یہاں پر سرانے رکھ دیا جاتا ہے چادر کے نیچے وہ سیپ چوبیس گھنٹے کے لیے جتنی دیر کے لیے رکھا جاتا ہے مطلب شام کو رکھا اور اگلے دن آکر نکال لیا اصل میں شبر بھائی یہاں سے میری خود کی مراد پوری ہوئی ہے جتنے لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ نے میرے بیٹے کو دیکھا ہوگا حیدر ملک کو تو دیکھو ایسا تھا تم اور میں آئے تھے یہاں پر ہم دونوں ہی آئے تھے ہم دونوں یہاں پر آئے تھے میں اولاد کے لیے بہت زیادہ تڑپ رہا تھا دو سال شادی کو ہو گئے شبر بھائی تو کہیں سے مجھے یہ پتہ لگا کہ بھائی آپ گبار اشامیہ کی مزار پہ جاؤ سلی میں اور یہاں پر ایک سیپ رکھ دو جمراد والے دن اور جمعہ والے دن اس سیپ کو لے آؤ جمعہ کا روزہ رکھ لینا اور جب شام کو روزہ افتیار ہی ہو تو آدھا سیپ اپنی بیوی کو کھلا دینا آدھا سیپ تم کھا لینا اس طریقے سے کامیابی مل جائے گی اب میں نے ویسا ہی کیا بالکس سیم تمہار میں آئے سیپ رکھ گئے جمراد والے دن جمعہ کو پھر ہم یہاں پر آئے ہمارے یہاں سے لگو پچیس تیس کلومیٹر یہ پڑتا ہے پھر ہم یہاں پر آئے سیپ لینے کے لیے تو جب سیپ لے کر ہم لوگ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک مہینہ نہیں ہوا حمل ٹھہر گیا مطلب اللہ نے مجھے اولاد سے نواز دیا ان دادہ میاں کا بہت احسان ہے میرے اوپر بہت کرم ہے اور آپ لوگوں کو میں جتنا بھی کموں کہ یہاں پر آئے اتنا کم ہے جتنا آپ لوگ زیارت کر لیں جو لوگ نہیں آسکتے خالی زیارت کر لیں انشاءاللہ ان کا بیڑا پار ہو جائے گا باقی شبر بھائی نے آپ لوگوں کو بتائی دیا ہوگا کھلا ایکزامپل میں ہوں میں یہاں پر کھڑے ہوں کے پوری ذمہ داری کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں ان دادہ میاں کے صدقے میں مجھے اولاد ہوئی دادہ میاں نے مجھے اولاد سے نوازا ان کا بہت احسان اور فضل و کرم ہے میرے اوپر اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے دیکھئے گا آپ زیارت کیجئے گا سلام دیجئے گا پہلے دادہ میاں کو پھر اس کے بعد آپ کلمہ ماشاءاللہ درود پاک پڑھتے رہیے گا اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کے نیک بہت زیادہ نیک بلی ہیں اور یہاں پر آنے کے بعد آپ کی جو بھی حاجتیں ہیں وہ دعائیں آپ مانگتے رہیے گا اور جو میں آپ کو کیمرے کے ذریعے سے زیارت کر آ رہا ہوں تو آپ بلکل بھی ٹائم اپنا بیکار نہ جانے دیں بلکل خالی نہ جانے دیں جو بھی آپ کیمرے کے ذریعے سے دادہ میاں کی مدار پاک دیکھ رہے ہیں تو یہاں جو بھی آپ کے دل میں حاجت ہو جو بھی آپ کے دل میں مراد ہو وہ آپ مانگتے رہیے گا انشاءاللہ آپ کی تمام بگڑے کام بن جائیں گے آپ کے جو رکو ہوئے کام ہیں وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں آپ کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں آپ اگر کتنے بھی پڑے پریشان ہیں وہ ساری پریشانیاں آپ کی ختم ہو جائیں گے تو آپ ایک بار یہاں ضرور آئیے گا اور جو بے اولاد لوگ ہیں ان کے بارے میں میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتا دیا ہے تو آپ ایک بار ضرور آئیے گا انشاءاللہ آپ کی تمام مرادیں پوری ہو جاتی ہیں بہت زیادہ سچے والی ہیں ان کی دعاوں کے صدقے سے اللہ تعالی ہماری دعاوں کو قبول فرمائیں آمین اللہم آمین کومنٹ باکس میں آمین ضرور لکھے گا تاکہ کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے تو آمین ضرور لکھے گا سلی میں ہے یہ اترہ گھنڈ میں ہی پڑھتا ہے اترہ گھنڈ اور یوپی کے بورڈر پر آپ لوگ آئیں کٹھنگی سے آٹھ کلومیٹر پیچھے یہ دسٹرک پیلیویز میں آ جائیں پتہ کر لیں کسی سے بھی کہ سلی گاؤں کہاں پر ہے سلی میں آنے کے بعد کببار اشاہ بیاں کا آپ لوگ نام پوچھ لیں کببار اشاہ بیاں کی درگاہ کہاں پر ہے ہر کوئی آپ کو بتا دے کا بہت پاپولر درگاہ ہے تو آپ لوگ یہاں پر آئیں اور زیارت کریں ایک سیب رکھ دیں یہاں کہیں پر رکھنے کا انجزام کر لیں اگر آپ کہیں باہر سے آ رہے ہیں ایک سیب رکھیں اور اگلے دن کو سیب نکال لیں روزہ رکھیں بی بی کو بھی روزہ استیار کر آئیں اسی سے خود بھی روزہ استیار کریں انشاءاللہ تبانہ وطالعہ آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا تو اگر جب بھی آپ آنا چاہیں تو جمرات کے دن وہ سیب رکھا جاتا ہے تو اس چیز کا بھی آپ دھیان رکھیں دیکھیں دوستو ہم نے آپ کو دالا میاں کے بارے میں سب کچھ بتا دیا اور یہاں آرکے آپ کو کیا فائدے ملیں گے ساری چیزیں آپ کو اس ویڈیو میں بتا دی گئی ہیں اور آپ کو ایڈرز بھی اس ویڈیو کے ذریعے سے دے دیا گیا ہے تو میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو بے اولاد ہیں میرے بھائی بہن ان تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا کیونکہ اولاد جس کی نہیں ہوتی ہے اس کو بہت زیادہ ضرد ہوتا ہے تو آپ ایک دس روپے کا سیب یا بیس روپے کا سیب ملے گا وہ یہاں لاکھر آپ رکھ دیں گے تو انشاءاللہ اس شخص کو اولاد مل جاتی ہے جمرات کو رکھا جاتا ہے جمعہ کا روزہ رکھا جاتا ہے شام کو افتیاری کے ٹیم پر وہ سیب میہ بیوی آدھا آدھا کھا لیتے ہیں تو میرے بھائیوں بہنوں اس ویڈیو کو خود زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ دوسرے بھائی ویڈیو کو اس ویڈیو سے فائدہ مل سکے چلی دوستو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ